لازم پاکستانی سیاست میں اب وہ ہونے جا رہا ہے جس کا کسی کو اندازہ بھی نہیں پی ڈی ایم نے خان صاحب کو چھیڑ کر جو ایک تاریخ بلنڈر کیا ہے اس کے بھرپائی اب نون لی کو کرنا پڑے گی کیونکہ قربانی کا ایک بکرا تو اب کسی نہ کسی کو تو بننا ہی پڑے گا اور ساتھ ہی طاقتوروں نے بھی اب یہ اہد کر لیا ہے کہ شریف برادران کی حکومت اب نہیں آئے گی دوستو آج کی ویڈیو بہت دلچسپ ہے اس ویڈیو میں جو اطلاع شیئر کی جانے والی ہیں وہ بھی بڑی حیران کن ہیں کیونکہ ان کا تذکرہ پاکستان کے پرنٹ اور الیکٹونک میڈیا میں آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا خبریں بڑی ہی گرم ہیں کہ عمران خان کے سیاست اب طاقتوروں نے بھی نون لی کے ان باغی رہنماؤں کو کیشٹ کرنا شروع کر دیا ہے جو کہ پی ڈی ایم کے لیے زہر قاتل ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی عمران خان کے سیاست میں دبنگ واپسی کی راہیں بھی ہموار ہوتی نظر آ رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ نگران سیٹ اپ کو لیڈ کرنے کے لیے جو نام سامنے آ رہا ہے وہ نون لی کا وہ رہنماؤں ہیں جس کے پاس پارٹی کے سارے راز ہیں اور وہ کسی زمانے میں شریف برادران کا رائی ٹھینڈ ہوا کرتا تھا لیکن یہ غور طلب سوالات یہ ہیں کہ کیا شاید خاکان آباسی ہی نگران سیٹ اپ کو لیڈ کریں گے کیا طاقت و حل کے خاکان آباسی کو نگران وزیاز ہم بنانا چاہتے ہیں کیا نون لیگ ایسا ہونے دے گی اسٹیابشمنٹ نے کس معاملے میں نون لیگ سے ہاتھ کر دیا ہے بڑی خبریں آ گئیں ناظرین گرگر کی طرح رنگ بدلتی پاکستانی سیاست میں آئے روز کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہتا ہے جس نے ملک میں ہجانی کیفیت کو برقرار رکھا ہوا ہے سیاسی میدان میں پلڑا کبھی پی ڈی ایم کا بھاری ہوتا ہے تو کبھی عمران خان کا اور کبھی کبھی تو اسٹیابشمنٹ بھی غیر یقینی طور پر سبقت لے جاتی ہے اس کی مثال ہم حال ہی میں ہونے والی ایک بڑی سیاسی ڈیویلپنٹ کی دیں گے اطلاعات ہیں کہ طاقتروں نے اب عمران خان کے حمایت میں نون لیگ کو بائی پاس کرنے کا سوچ لیا اور نگران وزیعظم کے لیے نون لیگ سے باقی ہونے والے دبنگ رہنما شاہد خاکان عباسی کو بنانے کا ارادہ کر لیا ہے جس کے بعد نون لیگ میں صفحے ماتم بیچ گئے اور سوگ لندن تک منایا جا رہا ویڈیو میں یہ سوالات بھی ڈسکس کیا جائیں گے کہ کیا خاکان عباسی نگران وزیعظم کے عہدے کے لیے راضی ہیں کیا خاکان عباسی کے نگران وزیعظم بننے سے عمران خان کو کوئی سیاسی فائدہ ہوگا کیا یہ فیصلہ نون لیگ کے خلاف کوئی بڑی گیم پلین ہے سنسنی خیص خبروں سے بھرپور اس ویڈیو میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ شاہد خاکان عباسی نگران وزیعظم فائنل آئندہ الیکشن نہیں لڑیں گے تاکہ طوروں نے نون لیگ اور پیپرس پارٹی کے خواب پر پانی پھیر دیا نگران وزیعظم تاریک انصاف کی رضا مندی سے ہوگا شاہ محمود قریشی کی دھوان در پرس کنفرس ناظرین عمران خان کے خلاف چالے سوچتے سوچتے نون لیگ نے تو اپنا بیڑا ہی غرق کر لیا جو وقت اس حکومت کو اپنی سیاسی ساکھ بہتر کرنے میں لگانا چاہیے تھا وہ انہوں نے عمران خان کو شرکرس دینے میں لگایا اور حاصل پھر بھی کچھ نہیں کر سکی کیا خاکان عباسی نگران وزیعظم ہوں گے اس کا جواب دینے سے پہلے ہم آپ کو ایک اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ وائس چیرمن تحریک انصاف شاہ محمود قریشی نے میڈیا سے گفتو کرتے ہوئے کہا کہ مرڈر ٹاؤن لاہور میں ہونے والی بیٹک نے دبائی فیصلوں پر مہرے ثبت کر دی سب جانتے ہیں اس ملاقات میں کیا تبادلہ خیال ہوا اسمبلی کی تحلیل اور نگران وزیعظم کے لئے دو بڑی سیاسی جماعتوں نے فیصلے کیے انہوں نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ یہ واسح ہو گیا نگران سیٹ اپ کس نویت کا ہوگا ملک کے مستقبل کا فیصلہ دو جماعتوں نے کرنا ہے یا عوام نہیں شاہ محمود قریشی نے انتخابی قوانین میں ترامیم پر قائم پارلیمنٹ پارٹی کے جلاس پر کہا کہ انتخابی اصلاحات اجلت میں کی جا رہی ہیں پی ٹی ای اہم سٹیک ہولڈر ہے اعتماد میں لینا چاہیے سابق وزیر خرج کے استحقام پاکستان پارٹی اور راجہ ریاض پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا یہ لگتا ہے کہ استحقام پاکستان پارٹی بھی استحقام ادم کا شکار ہو چکی ہے راجہ ریاض برائے نام لیڈر آف اپوزیشن ہیں انہوں نے وزید کہا کہ یہ ابہام نہیں رہا نگران وزیعظم کس کی مرزی کا ہوگا پی ڈی ایم کی دیگر جماعتوں کو بھی اعتماد ملینا چاہیے پاکستان کے سیاسے مستقبل کا فیصلہ کس نے کرنا ہے قبل ازیر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ مفتا اسماعیل نے جو کہا ٹھیک کہا تھا اس آگڑار کی تاخیر کے سبب روپے کی قدر اس حد تک گری انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے پاکستان کے سٹینڈ بائی موہدے کے منظوری دی دی تین قسطوں میں آئی ایم ایف سے رقم ملے گی انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف نے جائزہ ریپورٹ جاری کی ہے سٹینڈ بائی موہدے میں انرجی ریفارمز کا ذکر کیا گیا ناظرین دوسری جنب عمران خان نامی کامیہ اور سیاسیدان کو ناکام حکمران بنانے کی جو کوششیں اتحادی ٹولے نے کی تھی وہ ایک ایک کر کے افلاوپ ہوتی جا رہی ہیں جبکہ خبر یہ بھی ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر نون لیگ کے قائد نواز شریف نے ٹکٹوں کی تقسیم میں شفافیت کے لیے اہم اقدام اٹھا لیا اس حوالے سے پارٹی زرائے نے بتایا کہ نواز شریف کی ہدایت پر انتخابی ٹکٹوں کی تقسیم سے قبل لیگی امیدواروں کے حلقے میں خفیر سروے کروانے کا فیصلہ کیا گیا زرائے کے مطابق مسلم لیگ نون کے ممکنہ امیدواروں کی اپنے اپنے حلقے میں موجودہ ساخھ کے حوالے سے سروے کے بنیاد پر ریپورٹیں تیار کی جائیں گی پارٹی زرائے کا کہنا تھا کہ پنجاب میں کتنے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے حلقوں میں لیگی امیدواروں کو بظاہر بڑتری حاصل ہے اور کتنی نشیستیں حاصل ہو سکیں گی اس بارے میں بھی ریپورٹ مرتب ہوگی اور جن امیدواروں کی اپنی حلقوں میں ساکھ اچھی نہیں ہوگی ان کی جگہ متبادل امیدوار کو ٹکٹ دیا جائے گا زرائے نے مزید بتایا کہ آئندہ دو ہفتوں میں سروے مکمل کر کے پنجاب کی قیادت کو یہ حوالے کیا جائے گا پنجاب کی قیادت سروے کے نتائج پر مجتمع ریپورٹ اپنی سفارشات کے ساتھ عالی لیگے قیادت کو جمع کروائے گی اور اس سروے کی بنیاد پر ہی دیگر جماعتوں سے مقامی سطح پر سیٹ ایجسمنٹ کی جائے گی دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون نے سابق وزیعظم اور تحیات پارٹی قائد میاں محمد نوازشری کے وطن واپسی پر استقبال کے تیاریاں بھی شروع کر دی ہیں جنرل سیکریٹی مسلم لیگ نون سردار عویس لازاری کی جانب سے نوازشری کے وطن واپسی پر استقبال کے تیاریوں سے متعلق سرکلر جاری کیا گیا جس میں کہا گیا ہے کہ ڈیویجنل صدر اور جنرل سیکریٹیز زلی صدور اور جنرل سیکریٹیز سے میٹنگز کریں قومی اور صبح اسمبلیوں کے حلقوں کی تنظیموں کو بھی تیاریوں کا کہا گیا اور ہدایت کی گئی ہے کہ نوازشری کے استقبال کے لیے ڈیویجنل ازلا یوسیز وارڈ لیول سے کافلے آنے چاہیں نوازشری کی وطن واپسی کی تاریخ تیہ ہوتے ہی تمام تنظیموں کو مطلع کر دیا جائے گا پارٹی کی جنرل سے جاری ہونے والا سرکلر صدر مسلم لیگنون پنجاب رانہ سناولو کے ہدایت پر چاری کیا گیا ناظرین اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے شاید حکان عباسی کے نگران وزیعظم بننے کے چانس بنتے جا رہے ہیں کیونکہ اس حوالے سے انہوں نے خود ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں شاید حکان عباسی نے کہا کہ آئندہ انتقابات میں حصہ نہیں لونکھا تفصیلات کے مطابق سابق وزیعظم اور رہنمہ مسلم لیگنون شاید حکان عباسی نے ای آر وائی نیوز کو انٹروی دیتے ہوئے کہا کہ اس وقت سیاست ملکی مسائل حل کرنے کے لیے نہیں مجھے حقیقت نظر آ رہی ہے اور کم از کب میرے الیکشن لڑنے سے تو حل نظر نہیں آتا اگر یہ تمام سٹیک ہالڈرس نہیں بیٹھیں گے تو الیکشن نہیں لڑوں گا اگر ملکی مسائل حل کرنے کے سوچ بھی نظر نہ آئے تو میں الیکشن لڑ کر کیا کروں گا پارٹی کوئی نہیں ٹوٹتی یہ کوششیں پہلے بھی ہوئیں اور تجربات ناکام ہوئے ہمیں ان تجربات سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ نے نیپ بنا کر پہلے پیپرس پارٹی پیٹریارٹ اور پھر کافرک بنائے جو ناکام رہیں نہ پارٹیاں بنانے والے آج موجود ہیں اور نہ بننے والے وہ رہے بننے والوں کوئی وہ عزت ہے اور نہ ہی وہ ملک کی کچھ دے سکے کرنے سے تو حل نظر نہیں آتا اگر یہ تمام سٹیک ہالڈرس نہیں بیٹھیں گے تو الیکشن نہیں لڑوں گا اگر ملکی مسائل حل کرنے کے سوچ بھی نظر نہ آئے تو میں الیکشن لڑ کر کیا کروں گا پارٹی کوئی نہیں ٹوٹتی یہ کوششیں پہلے بھی ہوئیں اور تجربات ناکام ہوئے ہمیں ان تجربات سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ آپ نے نیپ بنا کر پہلے پیپرس پارٹی پیٹریارٹ اور پھر کافرک بنائے جو ناکام رہیں نہ پارٹیاں بنانے والے آج موجود ہیں اور نہ بننے والے وہ رہے بننے والوں کی وہ عزت ہے اور نہ ہی وہ ملک کی کچھ دے سکے